نمبر ایک سو اکیس کسرت سے آسمانی بجلیاں گریں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تَقْصُرُ السَّوَاعِقُ عِنْدَ اِقْتِرَابِ سَاعَةٌ قرب قیامت میں آسمانی بجلیاں کسرت سے گریں گی حتیٰ يَأْتِيَ الرَّجُلُ الْقُومِ یہاں تک کہ ایک شخص قوم کے پاس آئے گا فَيَقُولُ مَنْ سَعِقَقْ قِبَلَكُمُ الْغَدَادِ کہے گا آج صبح کے وقت آسمانی بجلی کس پر گری ہے فَيَقُولُونَ سَعِقَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ لوگ کہیں گے فلاں فلاں پر گری ہے یہ مسند احمد کی روایت ہے اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسرت سے آسمانی بجلیاں گرنا شروع ہو جائیں گی اب یہ علامت شہروں میں تو نہیں ہے لیکن دہات میں اس کا ظہور اب بھی ہے ممکن ہے قرب قیامت میں اس کا ظہور اور زیادہ ہو جائے اور آسمانی بجلیاں کسرت سے گریں لیکن اب بھی اس کا کچھ نہ کچھ ظہور دہات میں موجود ہے کہ آسمانی بجلیاں جب گرتی ہیں سامان بھی تباہ ہو جاتا ہے گھر بھی جائدادیں بھی جانور بھی حلاق ہو جاتے ہیں انسان پہ گرے تو انسان بھی جل جاتا ہے تو قرب قیامت میں یہ زیادہ ہوں گی انسان صبح میں پوچھیں گے رات میں کس بر آسمانی بجلی گری اور بتایا جائے گا فلاں پہ گری یہاں لفظ آئے ہیں سواہق سائقہ کہتے ہیں آسمانی بجلی کو اللہ نے یہ عذاب قوم سمود کو دیا تھا قوم سمود میں سرکشی اور تغیانی جب بڑھ گئی اللہ نے آسمانی بجلیوں کو بھیجا اور ان سب پر گری اور وہ سب کے سب صفحستی سے مٹ گئے موسیقا